مسیح میں سب کو اسلام میرا نام رمشہ ریاض ہے میرا تعلق پش بہاوس فیصلہ باد سے ہے میں آج جو آپ کے سامنے کلام پیش کروں گی وہ ہے مقدس متی کی انچیل آٹھ باب پانچ سے سترہ آیت بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے تاکہ ابراہیم اسحاق اور یاکوب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لیں ایک دن جب یسو کفر نہوں میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداون میرا غلام گھر میں فالس سے بیمار پڑا ہے اور نہائے تکلیف میں ہے یسو نے اس سے کہا میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا تو صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خداون میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اکتیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماں تحت ہیں اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے غلام سے کہہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر تاجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یاکوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شرکت ہوں گے مگر بادشاہی کے فرزن باہر کے اندیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا تب یسو نے صوبہ دار سے کہا جا جیسا ترے ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گھڑی غلام اچھا ہو گیا اور یسو نے پترس کی گھر میں آ کر دیکھا کہ اس کی ساس تب سے پڑی ہے اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو بتیرے آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے بات ہی کی بات ہی سیبد روحوں کو نکال دیا اور سب کو جو بیمار تھے اچھا کیا تاکہ جو اشایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو آج کی انجیلے مقدس پر دھیان و گیان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ سسٹر ارشاد مقصود ایف ایس بی مسیح خداوند میں آپ سب کو میرا سلام تو سبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائک نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا اولام اچھا ہو جائے گا کفر نحوم کے سبیدار کا یہ بیان ہر کیتلک مومن کے لیے یکرستی بلاوے پر ہاں میں جواب دینے کے لیے موثر الفاظ اور پختہ اظہار ایمان کا باعث ہے سبیدار کا یہ ایک نہائیت آجیز اور حلیم یسو المسیح سے بیان ہے کہ تو صرف بات ہی کہہ دی تو میرا اولام شفا پائے گا یسو مسیح سبیدار کے ایمان اور بھروسے سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اس لیے آج ایک بار پھر سبیدار کا پختہ ایمان ہمارے مسیحی ایمان کی تقویت اور مضبوطی کا وسیلہ بنتا ہے آئیں سب سے پہلے ہم لفظ آجزی پر غور کریں سبیدار اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے خوداوندھ میں اس لائک نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے اور در حقیقت یہ سچ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی اتنے بڑے فضل کے لائک نہیں ہو سکتا کہ خوداوندھ میری چھت کے نیچے آئے روحانی طور پر چھت سے مراد ہمارا دل اور روح ہے ہمارا دل اور روح اس لائک نہیں کہ یہ سمسی جو حق تالہ کا بیٹا ہے وہ ہمارے پاس آئے اور ہم میں سکونت پذیر ہو پہلے پہل یہ قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی اس قابل نہیں لیکن اس حقیقت کا جاننا اور قبول کرنا ضروری ہے کہ میں اس لائک نہیں تاہم اس حقیقت کو آجزانہ ادراف کے ساتھ تسلیم کرنا کہ یسو خود اس بات کا انتخاب کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس آئے میری اور آپ کی روح اور دل میں سکونت پذیر ہو جب ہم اس حقیقت کو بڑی آجزی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں تو شکر گزاری اور حلیمی ہمارے روئیوں کا حصہ بن جاتی ہے جس سے ہم خدا کے فضائل یعنی شفاہ رحم محبت عم اور زندگی کا بھرپوری سے تجربہ کرتے ہیں سبیدار یسو المسیح کی کاملیت پر یقین رکھتا ہے اور پر اعتماد ہے کہ وہ اس کے غلام کو شفاہ دے گا اور ایسا ممکن ہونا تھا کیونکہ وہ حلیم ہے اور جانتا ہے کہ وہ خود خدا کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن وہ بھروسہ رکھتا ہے کہ یسو اس سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کی خاطر یسو اس کی درخواست قبول کرتا ہے اور اس کا غلام شفاہ اور زندگی پاتا ہے اس سے اریان ہوتا ہے کہ ہمارا کامل بھروسہ یسو مسیح پر اس کی لا تعداد اور لا محدود برکتوں کا وسیلہ بنتا ہے یسو مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم اس پر کامل بھروسہ رکھیں اس کی رحمت اور شفقت کو تلاش اور خاصل کرتے رہیں آئیں آج ہم اپنے روئیوں اور ایمان پر غور کریں کیا میرا روئیہ سبیدار کی طرح حلیم اور آجز ہے کیا میرا بھروسہ اور ایمان کامل ہے کیا میں سبیدار کی یہ دعا اسی آجزانہ ایمان کے ساتھ ادا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں عزیزوں میری دعا ہے کہ سبیدار ہمارے لئے ہر بار یوں ہی ایمان کا آلہ نمونہ بنا رہے جتنی بار ہم اس پاک زیافت میں شامل ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ یسو مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے رہیں کہ اے خدا مند میں اس لائک نہیں کہ تم میرے پاس آئے لیکن تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی یسو میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہی ہے آمین درستوالا 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 موسیقی موسیقی